یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی فورس عوام کی اپنین کی فورس ہوتی ہے پبلک اپنین پبلک اس پرکت پریشان ہے معاشی پریشانی ہے ملک میں سیاسی عدم استقام ہے اور ملک جو ہے وہ ڈریفٹ کر رہا ہے ان حالات میں ایک عوامی رائے بنتی جا رہی ہے کہ میریز پر بیٹھ کر راستہ دکھا جائے تو پبلک اپنین سے بڑی فورس کیا ہو سکتے لیکن موجودہ اپنی 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 سرکار اس وقت اپنی مفادات میں اتنی طابع ہے کہ انہیں کچھ دکھائی گیا سوائے اپنا مفاد عزام کشمیر کے حالے سے شاہ سب کیا کہیں گے کہ کیا وہ ریجیم اپریشن ٹو ہے عزام کشمیر میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پہلے کرنے کی کوشش کی خرید و فروخت آم ٹوشٹنگ فورڈ بلوک بنانا اور اپنا عزیر اعظم مسلط کرنا تو یہ اس کی کاروائی جاری ہے دیکھتے ہیں ان کی اس کا بیٹھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہتادہ تیک فیصلہ کیا ہم نے اس فیصلے کو کھولے دل سے تسلیم کر لیا عمران خان نے پالی مئنی میٹنگ بلائی کہ باتا ہے خیل کیا اور کہا کھیل ایکشن میں جائی ہے اور ایک نیا وزیراعظم منتخب کر لے اب وہ نہیں چاہتے کہ وہاں تحریک احساب کی حکومت تو اس کے لیے سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے شاہ صاحب جب آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے خان صاحب کا اس وقت یہ سٹانس تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا آج وہ لوگ گورنمنٹ میں ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ماضی میں کچھ لچک رکھی جو کہ سیاستان تو لچک رکھتے ہیں نا ہمیشہ ماضی سے آپ باہر آ جائیے نا حال کی بات دیجئے اس وقت آج کہنا دے گی اور پہل کون کرتا ہے خان صاحب اگر مذاکرات کی طرف وہ آتے ہیں لیٹس پوز اگر چلتے ہیں کیا خان صاحب خود ان مذاکرات کا حصہ بننا نہیں چاہتے کیوں نہیں بن دے خان صاحب ان مذاکرات کا حصہ وہ تچاہتے ہیں کہ خان صاحب بیٹھے ہمارے ساتھ نہیں وہ نہیں چاہتے ہیں پارٹیز بیٹھتی ہیں پالسی پارٹی کی ہوتی ہے ہم سب خود بیٹھے یا کسی کو نامزد کر دے یہ ان کا فیصلہ ہے شہباز شریف خود بیٹھیں نواز شریف نہیں ہے ملک میں ہم کیا کہیں نواز شریف آئیں گے تو بتا کر آتا ہوں گے کیا وہ آئیں گے نہیں آئیں گے ہم شرط لگائیں گے نہیں رہا ہم یہ شرط کیوں لگائیں مسلم لیک کی نوم کا فیصلہ ہے وہ جس کو مرازم سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی جس کو مرازم سمجھتی ہے تو بٹھا دیں پالسی صاحب یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آئیت تھی سراجلہ صاحب کی مفت سراجی یہ بتائیں کہ آج جو پارلیمنٹ کی طرف ریزولوشن آئی ہے کمپلیٹ ڈیڈ لوگ ہو گیا ہے جو ایک نیگوسیشن کا راستہ کھولا گیا تھا جماعت اسلامی کے امیر کی جانب سے یہ نیگوسیشن میں وہ سنجیدہ تھے ہی نہیں اس طرح ایک طرف دعوت دیتے ہیں مذاکرات کی اور ان کی اپنی ہی صفوں میں اتفاق نہیں ہے مولانا فضل روحان کہتے ہیں ہم بات کرنے کے لیے تیاری نہیں نا امران خان سے نا پی ٹی آئی سے مسلم لیگ دو دھڑوں میں تقسیم ہے ایک دھڑا کہتا ہے مذاکرات پر بیٹھ جاؤ رانا سناولہ کہتے ہیں ہرگز نہیں تو پہلے وہ اپنی صفوں کو یکچا تو کرے نا پھر مذاکرات ہوئے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ ایک طرف مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں اور دوسری طرف انتقامی کاروائیاں جاری ہیں علی زہدی کو گرفتار کیا جھوٹے مکندے میں علی امین گھنڈا فول کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے ایک نئے عید کے دوران ایک نئے آپریشن کی گفت کو چل رہی ہے اس محول میں مذاکرات کیا ہوں گیا آپ بتائیے نا مذاکرات کے لیے تو محول بنانا پڑتا ہے نا کیا یہ ایک لیبننگ انوائرمنٹ ہے مذاکرات کی شاہ صاحب اپیرنٹ لی یہی لگ رہے ہیں کہ آپ لوگ عید کے بعد ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں دیکھیں ہم کبھی دیکھ رہے ہیں عدالت عزمہ کو عدالت عزمہ نے بڑا واضح فیصلہ کیا ایک آئینی پوزیشن ان نے لی ایک فیصلہ صادر کیا حکومت لیتولار سے کام لے آتا دیکھا آج کیا کیا کیابرنٹ مال بھکت گیا ہے فنینس کی میڈی کی طرف فنینس کی میڈی پھیکتی ہے کیابرنٹ کی طرف کیابرنٹ پھیکتی ہے سیبری کی طرف لے تو نال سے کام لیا جا رہا ہے انہوں نے عدالت عزمہ کی حکوم عزمہ کر دی ہے کنٹیمٹ کو تعاوت دے بھی ہے آج بیس ایشو نہیں ہوئے سٹیٹمنٹ کے ایکٹنگ گورنر کہتے ہیں ہم نے اکیس ارب روپیہ ایلوکیٹ کر دیا ہے ریلیز نہیں کیا یہ کیا مطلب ہے ایلوکیٹ کر دیا یعنی کہ پیسہ ہے ریلیز نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا سپریم پورٹ کا واضح حکم ہے تو پھر کیوں نہیں کرنا کچھ آواز دینا شاہ جی یہ تو اس کی ایمیلز کر رہا ہو آپ کل اپنے رپورٹ مانگی ہے لیٹسی کل سپریم پورٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں شاہ جی بتائیں کہ کیا اس نے ڈائلاؤگ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو کوئی کردار ادا کرنوانے کے لیے یا کرنے کے لیے آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی سنجیدہ مزاکرہ شروع کروائے اپنی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں میں سنجیدگی نہیں ہے بھئی